چار عمرے کی ہیں تین عمرے عملی طورتے ایک عمرے کا ثواب جب سن چھے ہجریہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کرنے کا ارادہ فرمایا صحابہ اکرام کی جماعت جمع غفیر پیغمبر کے ساتھ تھی حضور مدینے سے تشریف لے جا رہے ہیں مقام ذل حلیفہ میں حضور نے احرام باندھا جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے کفار نے کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے سلوہ ہوا جس کو سلوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے شرائط تھے جو شرائط ظاہر میں بہت سخت تھے آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے واپس چلے جائیں گے دوسرا شرط یہ تھا اگلے سال آئیں گے چند لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے ہتھیار اور تلواریں آپ کی میان میں ہوں گی تین دن مکہ شریف میں ٹھیریں گے جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوں گے آپ وہاں مدینے میں وہاں ان کو نہیں ٹھیرائیں گے جو علیہ عزباللہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں آئے گا وہ مکہ میں آسکتا ہے سخت شرائط تھے حضور نے سارے شرائط قبول فرمائے فرمایا اس سال عمرہ نہیں کریں گے جو حضور اور صحابہ اکرام جانور لے آئے تھے ہدیہ لے آئے تھے قربانی حضور نے فرمایا اپنے قربانی والے جانور زبح کرو سر منڈوالو احرام ختم کرو صحابہ اکرام میں انتشار تھا حضور نے خود سب سے پہلے اپنا سر منڈوایا فرمایا قربانی والا جانور جو حدیہ لے جا رہے تھے وہ بھی زبح فرمایا جب صحابہ اکرام نے حضور کو دیکھا سارے صحابہ اکرام نے اپنے قربانی والے جانور زبح کیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ اکرام کو فرمایا آپ غمگین نہ ہو اللہ نے آپ کو عمرے کا عجر اور ثواب دے دیا حدیبیہ کی مقام پر آپ نے حضور نے عمرہ کیا نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عمرے کا ثواب دے دیا یہ سن چھے حجریہ میں دوسرا عمرہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سن سات حجریہ میں عمرہ القضاء جسے وہ کہا جاتا ہے سن سات حجریہ میں آئے حضور نے عمرہ کیا صحابہ اکرام کے ساتھ اور تیسرا عمرہ حضور نے کیا جب جنگِ حنین ہوئی بنو سقیف قبیلے کے ساتھ بنو حوازن قبیلے وارے بڑے تیر انداز سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ان کو شکست ہوئی حضور جب واپس آ رہے تھے جئرانہ اس کو کہا جاتا ہے عمرہ جئرانہ وہاں سے حضور نے اعرام بندھا اور حضور نے جو ہے عمرہ کیا یہ تیسرا عمرہ تھا عمرہ جئرانہ چوتھا عمرہ حضور جب حج کیا سن دس حجریہ میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ سوال لاکھ صحابہ اکرام کے ساتھ حضور نے حج کا ارادہ فرمایا اور حضور حج اور عمرہ کٹھے کیا جس کو دونوں کٹھے ہوں اس کو حج تمتو بھی کہا جاتا ہے حج کران بھی کہا جاتا ہے لیکن حج تمتو اور حج کران میں تھوڑا فرق ہے حج تمتو اس کو کہا جاتا ہے جو آدمی عمرے کے لئے احرام باندھے عمرہ کر کے احرام چھوڑ دے اور پھر حج کے لئے احرام باندھے حج قران اسے کہا جاتا ہے عمرہ کرے وہی حج احرام پہنا ہوا ہو اسی احرام کے ساتھ حج کرے اس کو حج قران کہا جاتا ہے اس لئے حج قران حج تمتو حج مفرد سے افضل ہے افضل جو حج ہے وہ حج قران ہے اس لئے حضور نے چار عمرے کیا چھوڑ دے